بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دسکس کریں گے نہرو رپورٹ کو نہرو رپورٹ آف 1928 یہ وہ رپورٹ ہے یہ وہ ڈولپمنٹ ہے بری صغیر کے حسیر میں جو انڈیا کے پارٹیشن کا سبب بنا اس کو ہم دسکس کریں گے کہ وہ کیسے سبب بنا لیکن اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو انفرم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹوانٹی سیکنڈ آگست کو شروع کر رہے ہیں اپنا سیکنڈ بیج اور انٹرویو پرپریشن جو ٹی او اور ایم او کے ابھی ہو رہے ہیں انٹرویوز ان کی حوالے سے اور ہم نے پہلا اپنا بیج مکمل کر لیا اور جو ہمارے فرینڈز ہمارے بھائی ہمارے بھین ہیں جنہوں نے ابھی ریٹن تس کالیفائی کیا ہے سبجک سپیشلسٹ کا وہ بھی یہاں پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جی دی نہرو رپورٹ نائنٹین ٹوانٹی ایٹ میں یہ رپورٹ دیا گیا ذرا اس کو سمجھتے ہیں غور سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بیگ گراؤنڈ کے بارے میں وجہ کیا تھا اس کا بیگ گراؤنڈ کیا ہے کون سے ڈیولپمنٹس ہوئے تھے بیفور نہرو رپورٹ ایکچولی انیس انیس میں ان نائنٹین نائنٹین میں دی گورنمنٹ آف انڈیان ایکٹ آلسو نون آئیز دی مونٹے کلیمز فورڈ رفارمز نائنٹین نائنٹین میں یہاں بہت سارے چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی تھا کہ تین یرز میں ہر دس سال کے بعد بیلٹش سے انہیں کہ انگلینڈ سے بیلٹش سے ایک کمیشن آئے گی انڈیا کی اندر مونٹر کرنے کے لیے کہ کیا پراپلی مونٹے کلیمز فورڈ رفارمز کے اوپر عمل ہو رہا یا نہیں ہو رہا یا اینی لحاظ سے لا کے حوالے سے کیا ہمیں کچھ اور بھی رفارمز انڈیا میں انٹلوس کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے تو اس کے حوالے سے فریام پر ہوا کیا تقریبا جو ہیں آج نو سال کے بعد یہاں پر بھی سیمن کمیشن نے ویزڈ کیا یعنی کہ بیلٹش نے بھیجا ایک کمیشن انڈیا کے طرف اس کمیشن میں اوورال تھے سیون پیپل سارے گورے تھے وہ انگریز تھے نینٹین ٹونٹی سیون میں کمیشن بنا اور انڈیا میں آیا نینٹین ٹونٹی ایٹ میں اور اس کا جو لیڈر تھا جو اس کو چیر کر رہا تھا لیڈ کر رہا تھا کمیشن کو وہ تھا سر جون سیمن بیلٹش تھے سر جون سیمن اس کمیشن کا لیڈر تھا تو آپ کا نام یاد ہو گیا ایز سیمن کمیشن اب جب یہ کمیشن نے کیا ویزڈ انڈیا کا مختلف انڈیا کے جو اریاز ہیں پارس ہیں ان کو ویزڈ کیا کہ کیا ہو رہا ہے کہاں پر نیڈ ہے نہیں ہے کچھ آئینی ریفارمز کے حوالے سے لیکن یہاں پر جو تمام انڈیا کے پولٹیکل پارچیز تھے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کیا سیمن کمیشن سے کہ اپنے کمیشن کے اندر آپ انڈیا کے لوگ بھی لازمی شامل کریں کیونکہ آپ انڈیا کو سروے کرنے کے لیے آئے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا کے لوگوں کو کسی کی ضرورت ہے ہمارے مسائل کون سے ہیں کون سے ہمارے پاس اشیوز ہیں ان کو پراپولی اڈریس کرنے کے لیے you must include the indians in this commission لیکن سیمن کمیشن نے کیا reject indians کے اس آفر کو کہ نہیں بس ہم سیون جو ہیں وہ گوری کافی ہیں اور let us observe تو اس کے لیے جب کوئی بھی نئی کوئی مسلم لیگ سے وہاں پر تھا نئی کوئی کانگریس سے تھا یعنی کسی بھی انڈیا کے پولٹیکل پارٹی سے کوئی بھی نمائندہ نہیں تھا اس کمیشن کے اندر therefore all the indians and all the indian political parties they rejected the commission کہ ان کے جو بھی جو ہیں draft بنیں گے جو بھی کچھ یہ کہیں گے اس کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی indian کو شامل نہیں کرتے ہیں اب جو ان کو اچھا لگے گا وہ ہی کام کریں گے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو جب یہ 28 میں draft بنا commission نے اپنا report پیش کیا it was categorically rejected by all the indians also by congress party as well as the muslim league اس کے بعد یہاں پر کیا ہوتا ہے اس وقت تھا india کا secretary of state for india lord breaking head lord breaking head انگریز یہ اس نے ایک speech کیا اس نے بار بار کہا india کی اندر کہ جو india کی لوگ ہیں particularly the indian politicians they are unable they are not competent enough to make their own laws ان کے پاس کوئی بھی قابلت نہیں ہے جو india کے سیاسی شخصیت ہیں چاہے وہ congress کے اندر leaders ہوں muslim league کے leaders ہوں یا تمام جو اور india میں دیگر political parties ہیں تمام جو india کے politicians ہیں وہ نااہل ہیں ان کے پاس وہ قابلت نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے جو india کے اندر کانسٹوشن کے لیے رفارمز بنا سکتے ہیں وہ تو یہ بات کافی جو ہیں غلط لگا indians کو the statements of breaking head quite hard the indian sentiments کہ بھائی یہ انگریز کیوں ہمیں کہا رہا ہے کہ آپ لوگ انڈیا کے جاہل ہو آپ تو ناہل ہو آپ کے پاس کوئی قابلت نہیں ہے کوئی competency نہیں ہے کہ آپ اپنے laws جو آپ کے آئینی رفارمز ہیں وہ خود آپ فارمولیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں بہت غصہ آیا indians کو particularly congress party نے پھر کیا کیا all parties conference was convened in ڈلی in 1928 یہ آگس کا مہینہ ہے یہاں پر مہینہ کونسا ہے آگس کا مہینہ ہے 1928 میں APC APC ان کے all parties conference was convened کہاں پر یہ میٹن ہوا ڈلی کے اندر اچھا یہ ابھی new ڈلی کرتے ہیں اس کو ہم جب after the partition of india تو وہاں پر کچھ new جو بنائے گئے buildings وغیرہ تو اس کے لئے that's not new ڈلی موتی موتی لال نہرو نے چیئر کیا اس APC کا موتی لال نہرو اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جوہر لال نہرو یاد کیجئے گا ہم جب نہرو رپورٹ کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی یہ پوچھتے بھی ہیں جی کے MCQ سوالوں کی اندر کی کس نے ڈرافٹ بنایا تھا نہرو کون سا موتی لال نہرو جوہر لال نہرو یا بوت نہرو یاد کیجئے گا بوت is right answer حالانکہ بڑا یہاں پر رول پلے کیا موتی لال نہرو نے اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جوہر لال نہرو یاد کیجئے گا دونوں تھے باب اور بیٹے موتی لال کا ڈیتھ ہو گیا تھا نینٹی تھرٹی میں میرے خیال میں کوئی تھرٹی ون تھرٹی ٹو ہے اور آگے پھر لیڈ کیا کانگریس پارٹی کو جواہر لال نہرو نے اور 47 کے بعد ہی بکیم دی انڈین فرس پرائی میٹنگ کے اندر بیٹے مسلم لیڈرز فرام مسلم لیگ ایک تھا امام علی دوسرا تھا شیعب قریش اور ان کو پھر دوبارہ جو ہیں آگے چل کر فارق دیا تھا جناہ صاحب نے مسلم لیگ سے برحال یہاں سے ڈرافٹ بنا کمیٹی نے اپنا رپورٹ پیش کیا نون ایس نہرو بنائیں گے انڈین کارسٹوشن جو لا بنائیں گے تو اس کو ہم یہاں سے لیں گے جو ہم خود بنائیں گے ہم اس کو تو یہ کچھ ڈرافٹ بنائیا گیا فیوچر ڈیولپمنٹ آف کارسٹوشن کے حوالے سے اب یہاں پہ بات کر دیں کہ یہاں پہ کیا چیزیں جو ہیں وہ منشن کیے گے اس کے اندر دیکھیں ذرا ون میں کیا لکھا ہے یونٹری فارم آف گورمنٹ اب کچھ کتاب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہرو نے یونٹری کا ورڈ یوز نہیں کیا تھا اور یہاں کہا تھا نہرو نے فیڈرل گورمنٹ لیکن ذرا میں سکروں کلیریفائی فیڈرل گورمنٹ کا نہرو نے ورڈ یوز کیا تھا یا تھا یونٹری گورمنٹ کا لیکن یہ بات واضح ہے آگے خود کا تھا نہرو نے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فیڈرل کا ورڈ یوز کیا بھی تھا نہرو نے ایک فارمالٹ تھا ایکچولی نہرو نے کیا انٹری یونٹری گورمنٹ اپنے فارم کی اندر برحال یونٹری فارم آف گورمنٹ یونٹری میں کیا ہوتا گورمنٹ کی اندر کہ تمام جو اختیارات ہوتے ہیں پاورز ہوتے ہیں مرکل سینٹر کے پاس پاکستان میں چار سوبے ہیں پروونچز ہیں اور ایک ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ اسلام بات کے اندر وہاں دو ہاؤس ہیں اپر ہاؤس سینٹ لور ہاؤس کمیس اچھا اب اس کو ملکل سینٹر اب اگر پاکستان میں آپ کریں انٹروڈیوز یونٹری گورنمنٹ تو یونٹس ہیں جو سوبے ہیں ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا جیسے سینٹر جیسے مرکز چاہے جو اسلام آباد چاہے وہی ہوگا تمام سوبوں کے اندر بھی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی میجارٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو کچھ منارٹیز میں ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے مثلا کیسے آپ سمجھ لیں اگر پاکستان میں ہم فالو کریں یونٹری گورنمنٹ کو تو جو پنجاب ہے اس کو بڑا فائدہ پہنچے گا بجائے کہ سند ہے کیپی کے بلچستان ہے تو برحال جنا نے سوچا اندر ہندوز مجالٹی میں ہیں اب مسلمان ہوں یا کچھ اور کمیونٹیز ہیں وہ ہمارے اندر میں رہیں گے تو انڈیا میں ہم فالو کریں گے یونٹری گورنمنٹ کیونکہ پاور میں ہمیشہ ہندو آئیں گے سنٹر میں اس کے لئے اور یہ جو ہے فیڈل گورنمنٹ پاور آر دی سنٹرلائزد اور یہاں پر پاور ہیں سنٹرلائزد یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو یونٹس ہیں پروونس ہیں سوبوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں پاور ہوتے ہیں اور سوبے جو ہیں جو پروونس ہیں وہ اپنے پروونس اسیمبلیز کے اندر کوئی ایکٹ کوئی لا کوئی ریزولوشن پاس کر سکتے پاکستان میں آج کل کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونس ہیں وہ خود مختلف پاکستان کے اندر یہ نہرو کا تھا پہلا پوائنٹ فارم آف گورنمنٹ فیوچر میں انڈیا میں اس قوم فالو کریں گے جوائنٹ الیکٹوریٹ شل بی انٹرویوز ان انڈیا اب یہ جوائنٹ ایک ہوگا جوائنٹ الیکٹوریٹ یا سیپریٹ الیکٹوریٹ اب یہ نہرو نے کہا کہ انڈیا میں ہم کریں گے فالو جوائنٹ الیکٹوریٹ کو اس میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ہمارے پاس یہاں بھی سیپریٹ کو فالو ہم نہیں کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام جو کمیونٹیز ہیں ایک ہلکہ ہے وہاں تمام جو لوگ ہیں مسلمان ہوں ہندو ہیں عیسائی ہیں جو بھی ہیں وہ اس شخص کو وار دیں گے جو ان کا نمائندہ وہاں بر کھڑا ہو گیا لیکن کیا ہوتا ہے سیپریٹ کے اندر مسلم only vote for مسلم ہندو فار ایکسیپٹر لیا کہ وہ ابھی سیپریٹ نیشن ہے برحال جوائنٹ کو کیا گیا انٹروڈیوز انہر رپورٹ ذرا اور آگے چلتے ہیں نمبر 3 پہ آج آئے مرکز کے اندر جو مسلمانوں کی نماندہی ہوگی وہ ہوں گے ون فور اب یہ ون فور کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ 25% 25% یعنی پارلیمنٹ سینٹر کے اندر سو سیٹی ہوں گے تو پچیس جو ہوں گے 25% جو ہوں گے they will be actually مسلم اچھا ذرا اور یہاں سے آگے چلتے ہیں مسلم ریپریزنٹیشن in پنجاب and بنگال shall be less than their population جو مسلمانوں کی نماندہی ہوگی پنجاب اور بنگال کی اندر جو ان کی آبادی ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ذرا اس کو یاد کیجئے کہ ہم دوبارہ یہاں پہ واپس آج جائیں گے نمبر یہ جو ہے سندھ شوڈ بی سیپلٹ فرم ممبائی سندھ کو ممبائی سے الگ کیا جائے یاد کیجئے گا سندھ کو فتح کیا گیا تھا بائی بیلٹش ان ایٹین سندھ ممبائی پریزیڈنسی اور یہاں پر یہ جو ہیں دیمان کیا گیا جنہ نے اپنے پوائنٹ میں دیمان کیا اور انیس سو چھتیس میں فرس اپریل نانٹین تھارٹی سکس میں سندھ کو ممبائی سے آزاد کیا گیا تھا الگ صبح بنیا گیا تھا اچھا یہاں پر نیرونی کچھ آگے بھی لکھا ہے آگے بھی لکھا ہے کہ سندھ کو ممبائی سے الگ کیا جائے اگر یہ پاسیبل ہو تو یہ کونسی بات ہو گی اگر یہ ممکن ہو تو سوچیں گے پہلے ہم اس کے وارے میں یہ پاسیبل ہے کہ نہیں ہندی شوڈ بی آفیشل لینگویج جو ہندی ہے وہ انڈیا کا آفیشل لینگویج اور انڈیا کے اندر مذہب کی آزادی ہونی چاہیے اب یہ ہے نہرو رپورٹ اب ذرا اس بات کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں آسانی سے جو میں نے کہا تھا کہ نہرو رپورٹ جو پارٹیشن آف انڈیا اس کا وجہ یہ ہے اب جناہ نے مسلم لیگ نے جب پوائنٹس کو اس رپورٹ کو تو جناہ نے کہا کہ اس کے اندر آپ تین تبدیل یہاں کریں اب کیا کریں یہاں پر کچھ اور بھی پوائنٹس سیلے ان کو چھوڑ دیجئے گا یہ کافی important ہے کہ یہاں پر آپ تین کریں ترمیم کریں تبدیل یہاں کریں تو مسلم لیگ نے کلکتہ کے اندر بیٹھ کر ان کو کلکتہ تو وہاں پر آپ نے کیا کیا وہاں پر آپ نے دیئے ہیں تین رکمینڈیشن نہرو رپورٹ کو چینج کرنے کے لیے کہ میں پورا قبول ہے سوائے ان تین کو چینج کریں پہلا جنس میں کیا ہے یہ والا چینج ہے یہ جو لکھا یونٹری فارم آف گورنمنٹ یعنی کہ یہاں پر تمام جو پاورز وہ مرکز میں ہوں گے جنہ سیڈ اس کو ختم کریں یونٹری کو یہاں لے کر آئیں فیڈرل گورنمنٹ تمام جو اختیارات ہیں وہ ملنے چاہئے پروونس اس کو بجائے سنٹر کے پاس یہ پہلا تھا جنہ تا رکمینڈیشن دوسرا کیا کہا جنہ نے یہ والا کہا ون فورت نہیں بلکہ ون تھرڈ کریں اس کو آپ ون تھرڈ مسلم ریپریزنٹیشن ان دی سنٹر جو نماندغی مسلمانوں کی پورے انڈیا کے اندر مرکز میں اس کو ون تھرڈ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے سیڈز ہوں گے وہ ہوں گے 33 آؤٹ آف ہنڈریڈ اگر سو میمبران بیٹھیں گے سیڈز ہوں گے سنٹر کے اندر پارلیمنٹ میں تو 33 جب ممبر ہیں مسلم from مسلم league اچھا یہ کیوں جنہ نہیں کیا ایسا ایکچولی یہ لکھنہ پیکٹ کے اندر انیس سو سولہ میں جو لکھن اپیکٹ ہوا تھا مسلمانوں کو مسلمانوں کو بھی جو ہیں یہ رائٹ وہاں پر دیا گیا تھا اس وقت بی کانگریس پارٹی کہ وان تھرڈ مسلم ہوں گے مرکز کے اندر اور اب ان کو خود چینج کر رہے ہیں اور کیا کہ جنہ نے دوسرا یہ والا تھا آپ کا ریکمینڈیشن تھا نہرون پنجاب اور بنگال کے اندر جو مسلمان کی نماندغی ہوگی جنہ جنہ نے کہ جنہ جنہ پنجاب کہ نہرون ایسا کہ مسلمانوں کی جو ریپریزنٹیشن ہے پنجاب اور بنگال کے اندر وہ کم ہوگی ان کے سیڈز کم ہوں گے مرکز کے اندر ایس کم پنجاب پنجاب یہ اس لیے کہا نہرون ایسا لکھنو پیٹ کے اندر یاد کیجئے گا لکھنو پیٹ میں کیا ہوا تھا میں نے بنائی لکھنو پیٹ میں کیا کیا گیا تھا مسلمانوں کو دو بڑے فیور دیئے کانگریس پارٹی نے ون تھرڈ ہوا تھا یہ ون فور والا اور جو جوائنٹ ہے ایٹ واز سیپریٹ مسلم سور گیون در رائٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ ان دی لکھنو پیکٹ اور جب یہ دو بڑے آپ کو فیور ملے ہیں جنا سیڈ تو جنا نے یہ کہا تھا مسلم کی جو نماندری ہوگی پنجاب اور بنگال کے اندر دیٹ ویل بی لیس دیر پاپلیشن یہ کچھ فیور دیا تھا مسلم لیگ جنا نے کمگریس پارٹی کو اب جب یہ جوائنٹ ہو گیا ختم کیا گیا سیپریٹ کو یہ ون تھرڈ تھا یہ ون فور کیا گیا جو میرے فیور تھے آپ ختم کر لی اب اس کو بھی لازم ختم کر لیں تو جب مسلم ان کی پاپلیشن تو یہ تین جو ریکمینڈیشن کیے جنا نے ان نیرو رپورٹ کہ ان کو تبدیل کریں گے چینج کریں گے تو فرام اس پر عمل کریں گے لیکن ہوا کیا کانگریس نے بنیا کمیٹی اور امینڈیٹ یا رجیٹ جنا کے پروپوزل کو کہ کوئی بھی تبدیل ہم نہیں چاہتے ہیں ہمیں بس یہی ہمارے لئے رپورٹ پرفیکٹ ہے اور یہ بنے گا ہمارا فیوچر میں آئین اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کہا جنا نے کہ آپ ہمارے راستے الگ کر رہے ہو اور پھر جنا نے غصے میں آکر اپنے فولٹین پوائنٹس دیئے تھے حالانکہ اپنے فولٹین پوائنٹس میں کہیں پر بھی یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ہمیں چاہیے آزادی ہمیں چاہیے سیپریشن نو جب وہ فولٹین پوائنٹس بھی کیے گئے ریجیکٹ بائی کانگریس پارٹی کہ نہیں اونلی نرو رپورٹ از اپلیکیبل تو اس تو اس کے بعد آ گیا اللہ آباد اڈریس نانٹی تھرٹی کا اور جہاں پر ڈیمانڈ کیا مسلمانوں نے ہمیں صرف چاہیے سیپریشن نیتنگ ایلس برحال آگے ہم بات کریں گے ایک اور ویڈیو کی اندر کی وات واس سیڈ بائی جناح ان ہیز فولٹین پوائنٹس تو یہ آپ کے لیے نرو رپورٹ آف نانٹین ٹوائنٹی ایٹ در ریزن آف دی انڈین پارٹیشن اور یہاں پر دونوں باب اور بیٹے یہاں پر تھے موتی لال نرو آرس جوال لال نرو اگر 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 آپ کمنٹ کیجئے گا اس پر ہم بنائیں گے ایک لیکچر بھی ہم شروع کر رہے ہیں اپنا سیکنڈ بیچ فار ٹی او ایم ایم انٹرویوز فرام ٹوانٹی سیکن آگست آپ کے لئے بہت امباد جہاں بھی خوش رہیں اللہ حافظ